تو میرے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ میں ساری جو پہلو ہیں ان کو کس طریقے سے اس مختصر سے وقت کے اندر اس کا آہاتہ کر سکوں لیکن میں سمت دوں کہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ کومیڈ راب سیول جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہیں جنہوں نے اس موضوع پر انتہائی زخیم کتاب جو ہے وہ ابھی حال ہی میں لکھی ہے اور وہ بھی اس گفتگو کے اندر جو ہے وہ حصہ ڈالیں گے جس سے جو ہے وہ اس کا میار اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ آپ پر آشکار ہوں گے سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بار بار اس طرح کے موضوعات کیوں زیرے بحث لارہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کانگریس میں ہم نے کومیڈ ایلن ورز کی کتاب بولشویزم روڈ ٹو ریولوشن کے اوپر ایک سیشن کیا تھا اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک ہی ڈسکشن ہے یہ بہرحال ایک ہی ڈسکشن بھی ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ پہلو ہیں کہ جتنا بھی اس پہ بات کی جائے کم ہے اور بالخصوص جن حالات اور جن اس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور جو تناظر ہم نے تخلیق کیا ہے اگر ہم کل جو ہم نے پاکستان کا تناظر بنایا ہے اس کو ویری پریسائز اور کنکریٹلی اس کو کنکلیوڈ کریں تو چند جملے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت بنائی گئی ہے اور جس طریقے سے جو ہے وہ ایک ڈراما کل ہم نے ڈسکس کیا کیا گیا ہے اس سے خود ان کے اپنے سنجیدہ تجزیہ نگار جو ہے وہ تسلیم نہیں کر رہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ ایسے نہیں چل سکتا یہ ریاست ایسے نہیں چل سکتا یہ کوئی مزاک نہیں ہے یہ کوئی ڈراما نہیں ہے اس طرح جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خاندان کا یونٹ نہیں چلایا جا سکتا جس طریقے سے جو ہے وہ ریاست کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ مزاک نہیں تھا کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس ملک میں جہاں وزارتوں کے لیے عہدوں کے لیے جو ہے وہ منیورنگ کی جاتی ہے لابنگ کی جاتی ہے جو ہے وہ پورا ایک سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے بدنمانی کا وہاں پر وزارتیں لے کر اسٹیبلشمنٹ گھوم رہی تھی کوئی لینے والا نہیں تھا اور ان کو مجبور کر کے بلیک میل کر کے جو ہے وہ حکومتیں بنوائی جا رہی تھی تو اس سے آپ خود حکمران طبقے کا اور ان کے سیاسی نمائندوں کا اپنے نظام اور ریاست کے اوپر جو ہے وہ اعتماد دیکھ سکتے ہیں وزیرعظم بننے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں تھا حتیٰ کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتیں لینے کے لیے تیار نہیں تھی اور جیڈی ایک سے ایک بہت بڑا حیدر آباد میں دھرنا کروا کر پیپلز پارٹی کو مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ فاق کے اندر یہ ساری جو ہے وہ وزارتیں لیں تو یہ ایک صورتحال ہے اور اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ انقلاب وہ تحریک جس کا ہم تناظر تخلیق کر رہے ہیں وہ ہمیں ہی نہیں مکمران طبقے کے لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے مکمل طور پر ڈری ہوئی نہیں ہے مکمل طور پر جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ اس کو دھوکہ دے لیں گے وہ اس کو تحریک جو آنے والی ہے جو انقلاب ان کو نظر آ رہا ہے وہ اس کو شکست دے دیں گے اور وہ ان کے پاس اتنے وسائل موجود ہیں لیکن وہ اس کو کس طرح شکست دے سکتے ہیں کیا وہ صرف فوج کے ذریعے پولیس کے ذریعے ریاست کے ذریعے ننگے جبر کے ذریعے بربریت کے ذریعے جو ہے وہ اس تحریک کو شکست دے سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے اندر جب انہوں نے جبر کرنے کی کوشش کی تو تحریک اور زیادہ مشتہل ہو گئی جب ہم نے بلوچستان کی کل جو ہے وہ تحریک کی بات کی تو آپ دیکھیں کہ پنجاب سے سالدرن پنجاب سے جو اس تحریک کو حمایت ملی وہ بنیادی طور پر اس کے کنٹینٹ کی وجہ سے نہیں مل رہی تھی بلکہ جو 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 لانگ مارچ بڑھتا چلا جا رہا تھا اور اس کے اوپر جو ریاستی جبر بڑھتا چلا جا رہا تھا اور جس طریقے سے ان کو راستے روکے جا رہے تھے اور جو ویڈیوز وائرل ہو رہی تھی اس جبر کے ریاکشن میں وہ پرتیں بھی متحرک ہوئیں وہ بھی پلوٹیسائز ہوئیں جو تحریک کے اوائل میں اس کے اندر موجود نہیں تھی اور جبر کا بالکل الٹ نتیجہ نکلا تقریبا ہم نے دنیا کے سارے تاریخی طور پر انقلابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جبر کے ذریعے تحریکوں کو نہیں کچلا جا سکتا تو تحریکوں کو کچلنے کا جو حکمران طبقے کے پاس اور ریاست کے پاس سب سے بڑا آلہ ہے وہ ان کے نظریات ہیں جو ریاستی دلالوں کے ذریعے تحریکوں کی قیادتوں میں منتقل کیے جاتے ہیں سرائیت کیے جاتے ہیں اور تحریکوں کو بیرا روی کا شکار کر دیا جاتا ہے تحریکوں کو گمراہی کا شکار کر دیا جاتا ہے اور جو تحریک کی قیادتیں ہیں انہیں کو تحریک کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور یہاں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہے جو لیننیزم کا سوال ہے جو بالشیزم کا سوال ہے جو ایک ریولوشنری پارٹی اس کے نظریات کیا ہونے چاہیے اس کے سٹرکچرز کیا ہونے چاہیے اس کا ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے اور وہ کس طرح تعمیر کی جا سکتی ہے یہ سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریبا سارے جو سوکار لیفٹ کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر وہ سب سے زیادہ جس چیز کا انکار کر چکے ہیں وہ ظاہر ہے انقلاب ہے اور انقلابی پارٹی کی ضرورت اور ایک ڈسٹیپلنڈ اور مرکز مائل ایک نظریاتی ایک سخت گیر انقلابی پارٹی کا تصور جو ہے وہ بالکل متروک ہو کر رہ گیا ہے اور سب لوگوں نے تحریکوں کی پسپائی سے لیفٹ کی ٹوٹ پھوٹ سے بالکل الٹ نتائج برامت کی اور ان کا خیال یہ تھا کہ لیفٹ اس لیے سماجی بنیادیں حاصل نہیں کر سکا کیونکہ وہ سخت تھا وہ نظریات سخت تھے وہ نظریات کی سماج میں کریڈیبلیٹی نہیں تھی اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں لوز ڈھیلے ڈھالے سٹرکچر کی تنظیم بنانی چاہیے ہمیں کوئی زیادہ نظریات پر سخت گیر نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ ٹیکٹکس ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر طرح کے رجحان کو ہم خیال جو لائک مائنڈیڈ پیپل ہیں ان کو جمع کریں اور یہ پچھلے دو دہائیوں سے ہم بالخصوص اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کم از کم میری اپنی مختصر سی سیاسی زندگی ہے اس کے اندر میں نے پتہ نہیں کتنے الائنسز بنتے ہوئے دیکھے لیفٹ الائنسز بن گیا فلان ابھی پاکستان میں جو ہے وہ پندرہ قسم کے الائنسز اس وقت چل رہے ہیں لاہور لیفٹ الائنسز الگ ہے کراچی کا لیفٹ الائنسز الگ ہے اور پتہ نہیں کتنی پارٹیوں کے مرجرز ہوتے ہیں اور سب ایک ہی بنیاد پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمیں سب لوگوں کو ہر قوت کو ہر طرح کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے اور اس کے ذریعے ہم ویزیبل ہو جائیں گے پھر لوگ ہمیں دیکھیں گے اور اس کے ذریعے آہستہ آہستہ ہمیں بڑی قوت بن جائیں گے بلکل غلط نتیجہ تھا لیفٹ کی ٹوٹ پھوٹ کا بائیں بازو کی ٹوٹ پھوٹ کا اور مزدور تحریک کی پسپائی کی وجہ اس کے بالکل اُلٹ تھی کیونکہ جو لیفٹ تھا وہ نظریات پہ کبھی بھی سخت گیر نہیں تھا وہ ٹیکٹکس پہ سخت گیر تھا ساری جو لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ٹیکٹکس کے اوپر ہوئی ہیں یہ پارٹی بنا لینے چاہیے نہیں بنانے چاہیے انٹریزم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے باقی جس طرح کے لڑائیاں تھی اور جو پرسنیلٹی کلٹ تھا اس کے اوپر زیادہ لڑائیاں ہوئی ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لیفٹ کی لڑائی کے اندر سنجیدہ پولیٹیکل کانٹینٹ تھا ہی نہیں صرف اور صرف جو ہے وہ اگر ہم نے بات کریں جو ہم نے لڑائیاں لڑی ہیں بائیں بازو کے اندر اس کے اندر ایک سیریس پولیٹیکل کانٹینٹ تھا پرسپیکٹیو کی ڈسکشنز تھی اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے وہ شخصیات کے دمچلہ بن کر شخصیت پرستی کا شکار ہو کر اور ٹیکٹکس کے جو فیروئی کوئسچنز تھے ان کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشنز کرتے ہیں در حقیقت حقیقت یہ تھی کہ نظریات پر جتنا عبور ہونا چاہیے تھا مارکسس کیڈرز کو لیفٹ کے کیڈرز کو وہ نہیں تھا جس کی وجہ سے آج ہم لیفٹ کی حالت دیکھ رہے ہیں جو ابجیکٹیو کنڈیشنز ہیں اس نے قلیدی کردار ادا کیا سوویت یونین کے بعد کا جو ایک پیریڈ تھا اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ حالات ایسے تھے کہ اس کے اندر معروضی طور پر امکانات کم تھے کہ ایک جینمن بالشویک اور پارٹی جو ہے وہ سماجی بنیادیں حاصل کر سکتی تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم جو ہے وہ کوئی شخصیت پرست نہیں ہے اور ہم جو لینن کو اور لینننیزم کو بار بار کیوں ڈسکس کرتے ہیں اس کی دو تین وجوہات ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھی لیکن ایک وجہ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے برجوہ جو موریخین ہیں وہ تحریک جو تحریک ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا جو طریقہ باردات ہے ان کا وہ تمام تحریک کو جو حادثات حادثاتی واقعات کا مجموعہ سمجھتے ہیں ایک ایسے حادثاتی واقعات جو کسی معروضی قوانین اور جو محرکات ہیں اس کے تحت جو ہے وہ رونما نہیں ہوتے بلکہ کرشماتی شخصیات اور جو دیوہیکل شخصیات ہیں ان کے سہر اور ان کے انفلنس کی وجہ سے وہ حادثاتی واقعات رونما ہوتے ہیں اور خود ابجیکٹیولی ان کے کوئی محرکات نہیں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ سالاروں کی جرنیلوں کی بادشاہوں کی اور ان کی لکھی ہوئی اور ان کے گرد بنائی گئی تاریخ ہے لیکن اس کے بالکل اُلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹالینس سرکاری تاریخ لکھی گئی خاص طور پر جو انقلاب روس کی اور لینن کے حوالے سے یہ ہے لینن ازم بولشوک پارٹی کی جو تاریخ لکھی گئی اس میں دوسری جو ہے وہ اسی رویش کو جو ہے وہ اپنایا گیا اور وہ بھی انہی میتھڑ کے تحت جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس کے اندر بھی جو لینن کا جو کردار تھا اس کو ایک رشماتی کردار بنا کر ایک پیہمبرانہ کردار بنا کر ایک ایسا شخص بنا کر لینن کو پیش کیا گیا جو کبھی خطا غلطی نہیں کرتا تھا جس نے جو پیدا ہوا تھا پیدائشی طور پر وہ ایک عظیم انسان کے طور پر پیدا ہوا تھا لینن ازم اس کے جینز کا حصہ تھا وہ کبھی غلطی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور ایک بنا بنایا ریڈی میڈ لینن اور ریڈی میڈ لینن ازم جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے در حقیقت ہمیں اس کے بالکل اُلٹ سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ تمام مارکس اور اینگلز اور لینن سمیت جتنے بھی عظیم انسان ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر عام انسانوں کی طرح ہی انسان ہوتے اور وہ جب پیدا ہوتے اس وقت وہ عظیم نہیں ہوتے بلکہ وہ جب ان کا معروضی حالات سے ٹاکرا ہوتا ہے جب غیر معمولی واقعات سے ان کا ٹاکرا ہوتا ہے جب جبر سے لے کر ثقافتی جبر اور جو حالات ہیں جو ان کی زندگی کا تعیون کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ ٹکراتے ہیں وہاں پر وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں وہاں پر وہ ایکشنز کرتے ہیں وہاں پر وہ جو فیصلے کرتے ہیں ان کے نتیجے میں ان کے کردار کی ڈیویلپمنٹ کا ایک پروسس ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ شخصیت ڈیویلپ ہوتی ہے اور اس کے گرد اس کے نظریات ہیں وہ ارتقاء پذیر ہوتے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سمجھنا ضروری ہے کہ کسی بھی شخص کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اس کے اہد میں سمجھنا پڑتا ہے اس کے معروضی حالات میں دیکھنا پڑتا ہے چاہے ہم کسی عدیب کا شاعر کا فلسفی کا تجزیہ کر رہے ہیں کسی انقلاب کی قائد کا تجزیہ کریں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کس قسم کے حالات کے اندر وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس بنیاد کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ جو لینن جن جس روس کے اندر پیدا ہوا تھا یہاں ہمارے لیے پاکستان میں وہ اور بھی زیادہ اہم سوال بن جاتا ہے کیونکہ اس روس کی بہت زیادہ مماثلتیں ہیں کل کامریڈ مریہ نے آپ کے سامنے رپورٹ رکھی اس میں مماثلتیں آپ کو بتانے کی کوشش کی بے شمار ایسی مماثلتیں ہیں جس کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنے کی طرف جائیں گے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ان حالات کے اندر جو ہے وہ کیا امکانات موجود تھے اور پھر لینن کی شخصیت نے اس کے اندر کیا کردار ادا کیا اور ان نظریاتی بحثوں نے کیا کردار ادا کیا جو پلیخانو آف لینن مارٹوف اور باقی لوگوں کے درمیان وہاں پر ہو رہی تھی تو سب سے پہلے تو میں آپ کو پورے جو ہے وہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ لینن جو ہے وہ عام انسانوں کی طرح کا ایک انسان تھا بچہ تھا ماں کا دودھ پیتا تھا ہنستا تھا عزید بھی کرتا ہوگا لڑتا بھی ہوگا کھیلتا بھی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دیکھ کر کوئی درخت جو ہے اس کو سجدے وجدے نہیں کیا کرتے تھے کوئی معجزہ سوجہ اس کے اندر نہیں تھا قد و کامت میں بھی بنیادی طور پر ایک پستا قد کا آدمی تھا اور اپنے خاندان کے اندر بھی جو ہے اس کا بڑا بھائی جس طرح ہر خاندان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ بڑا بھائی جو تھا اس کا ساشا اس کا نام تھا وہ زیادہ جو ہے آنکھوں کا تارہ تھا پورے خاندان کی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خود اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ متاثر تھا اور اس کے جو حالات تھے اس کے اندر وہ ایک جس فیملی سے تعلق رکھتا تھا وہ ٹیپیکل جو ایک انٹیلیجنشیا جس کو ہم کہتے ہیں میڈل کلاس انٹیلیجنشیا سے اس کا تعلق تھا اس کا باپ ایک روایتی مذہبی آدمی تھا لیکن ایک سرکاری اہلکار بھی تھا وہ سکولوں کا انسپیکٹر تھا اس کی ماں ایک جاگردار کی بیٹی تھی اور جو ہے وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتی تھی اور ایک بڑی جو ہے وہ سہل پسند جو ایک میڈل کلاس کی متوسط طبقے کا جو بچپن تھا وہ لینن نے گزارا اور اس کے اندر جو ہے جو اس کو ایک پریولیج حاصل تھا کہ اس کو ایک انتہائی سیولائزد قسم کا ایک جو ہے وہ محول ملا جس کے اندر اس کی شخصیت کے اندر لمپنائزیشن موجود نہیں تھی بچپن سے فرانسیسی جرمن اور روسی عدب سے اس کو شغف تھا اس کے گھر کے اندر ایسی محفلیں لگا کرتی تھی ہر اتوار کو باوازے بلند جو ہے وہ گوئٹے پشکن اور جو بڑے جو شیکس بیر جیسے لوگوں کو جو ہے وہ پڑا جاتا تھا اور اس کے گرد بحثیں کی جاتی تھی اور بڑا ایک نارمل ایک جو ہے وہ قابل رشک جو ایک بچپن ہوتا ہے وہ لینن کو ملا وہ کوئی علمیہ کی پیداوار نہیں تھا وہ کوئی محرومیوں کا شکار کوئی لمپنائز ایک ایسا شخص نہیں تھا جو بچپن سے جو ہے وہ ایک ایسے محول میں پلا بڑا ہو جس کے اندر لمپنائزیشن جو ہے وہ پاہی جاتی ہے کیونکہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو ہے وہ انقلابیوں کی تعریف ہے وہ کچھ ایسی ہی کی جاتی کیونکہ بائیں بازوں میں ہم نے دیکھا پرانے میں یہ ہی سمجھا کہ اگر آپ انقلابی ہیں تو آپ نے چھ دن مو نہیں دھونا کیونکہ اس سے جو ہے وہ تاثر بنے گا کہ پتہ نہیں آپ جو ہے نا sophisticated ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے جو ہے گندہ کھانا شعوری طور پر کھانا ہے اپنے کمرے کو کبھی صاف نہیں کرنا آپ نے جو ہے وہ گندے کپڑے مہلے کچیلے کپڑے پہنے اور شیو بڑھا کے رکھنی ہے ہمیشہ اور جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ ڈپریسٹ نظر آنا ہے بڑا پریشان نظر آنا ہے کہ دنیا کی فکر نے آپ کو پاگل کر دیا ہے اور آپ جو ہے وہ بالکل ہنسنا بھی پسند نہیں کرتے تو ایسا نہیں تھا یہ اس طرح کی صفات جو ہے وہ ہمارے جیسے کچھ شاعروں میں تو پائی جاتی ہیں انقلابی ہوگا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا انقلابی ہونے کے لئے لمپنائز دھونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ اگر اس طرح کے ماضی کی ہم بات کریں تو بہت سارے دیگر لوگوں میں اس کے رجانات پائے جاتے ہیں اور یہ کوئی ہم اپنی زندگی کے حالات خود منتخب نہیں کرتے اگر ہم انقلابی بعض اوقات ایسے محول سے آتے ہیں جن کے اندر لمپنائزیشن کے بیج ہوتے تو ہمیں پھر شعوری طور کے اوپر اپنے آپ کو اس لمپنائزیشن کے خلاف تیار کرنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے اس کے خلاف ایک جنگ کرنی پڑتی اور اس لیے جو ہے وہ جو لمپنائز پڑتے ہوتی ہیں وہ رد انقلاب کا علاقار زیادہ ہوتی ہے انقلاب کا علاقار نہیں ہوتی اور اس لیے اگر ہمارے میں سے زیادہ تر لوگوں کا اگر ایسا کوئی پیٹی برج ہوا اس قسم کا لمپنائز بیک گراؤنڈ ہے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری اپنے آپ سے جہاں بہت سارے لڑائی ہیں اس میں ایک لڑائی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محنت کشتب کے جو پرولٹیرین ڈسپلن کے لیے کیسے تیار کرتے اور جو لمپنائز پڑتے ہیں جو آرگنائزیشن کے اندر کہیں سے بھی ظاہر ہے ہم زندہ سماج کا حصہ ہوتے ہیں ان کو جو تنظیم کا ڈسپلن ہے جو تنظیم کے ادارے ہیں جو تنظیم کے جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے اندر ایک اڈاپٹیبلیٹی پیدا کرنی پڑتے ہیں ادر وائز جو ہے اور جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جو چلنا نہیں اداروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا نہیں سیکھتے تو آپ تھک جاتے آپ کنسسٹنٹلی لمبے عرصے کے لڑائی نہیں لڑ سکتے یہ کوئی دو دن کا کھیل نہیں ہے کامڈ یہ کوئی ٹی ٹوینٹی میچ نہیں ہے کہ آج پوری جو ہے وہ دوانائی سے جو ہے وہ کام کیا الٹی میٹلی پھر دو چار دن بعد آپ تھک کر جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے یہ کوئی سو گز کی ریس نہیں ہے یہ تو لمبی میراتھن ہے اس کے لیے ذہنی استحکام چاہیے اس کے لیے جو ہے وہ ایک کنسسٹنسی چاہیے ایک ریگولیٹی چاہیے ایک فنکچولیٹی چاہیے اور اس لیے جو ہے وہ جو اپنے آپ کو یہاں لیننسٹ کہتے تھے لیفٹ کے لوگ انہوں نے جو ہے وہ سب سے زیادہ کونشیسلی لمپنائزیشن کو پرموٹ کیا یہاں پہ لیڈرز جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا بنا کر اپنے قصے ایسے سناتے تھے لوگوں ہم اپنی جوانی میں یوں کر دیا کرتے تھے ہم اپنی جو ہے وہ زندگی میں یوں کر دیا کرتے تھے تو بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم پہلو ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ لینن جو تھا اس کا جو ایک استاد تھا جو فروری انقلاب کا جو کائی تھا جو کرنس کی اس کا باپ پتھار لینن کا استاد رہا اس نے لینن کے بارے میں جو ہے وہ کچھ ریمارکس دیئے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ وہ بہت سخت محنتی جدوجہد کرنے والا پنکچول طالب علم تھا اور وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسیپلنٹ طالب علم تھا تو اس لیے ڈسیپلنٹ کا کوئیسٹن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن جس روس سے جس میں اس کا جنم ہوا اور سے پہلے روس کے اندر ایک نام نے ہاتھ جو ہے وہ اصلاحات ہوئی تھی اور روس جو ہے وہ ایک خاص قسم کا جو ایشیاتک ڈسپورٹیزم وہاں پر موجود تھا ایک مخصوص مطلق انانیت وہاں پر موجود تھی اور وہ ٹوٹ رہی تھی اور پرانا سماج کا شرازہ بکھر رہا تھا ماضی جو تھا وہ منحدیم ہو رہا تھا اور اس کی بطن سے جو ایک مستقبل کا ایمبریو تھا جو ایک مستقبل کا جنم تھا وہ ہونے کو تھا اور وہ سماج نئے نظریات کے لیے نئی سیاسی تشکیلات کے لیے جو ہے پک کر تیار ہو رہا تھا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ جو نام نے ہاتھ ریفارمز تھی کسانوں کی جو اٹھارہ سو ساٹھ کی اندر جو ہے وہاں پر کی گئی اس سے کسانوں کی زندگی بہتر ہونے کی بجائے اور تباکن ہو گئی جاگیریں جو ہے وہ جاگرداروں کے پاس ہی تھی کسانوں کو جو ہے اسے قرائے پر لینا پڑتا تھا اس کو خریدنا پڑتا تھا وہ بہت جو ہے وہ مہنگا پڑتا تھا اس کی وجہ سے کسانوں پر کرزوں کا بوجھ پڑنا شروع ہوا ان کی زراد جو ہے وہ برباد ہو گئی وہاں سے قسم پورسی اور مفلوکل حالی کی وجہ سے ان کو شہروں کی طرف جانا پڑتا تھا اور اس وقت جو روسی سرمایہ داری تھی اس کا جنم ہو رہا تھا ٹاؤنز کے اندر شہروں کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کارخانے لگ رہے تھے اور وہ جو برباد حال کسان تھے وہ شہروں کا روح کرنے کی طرف مجبور تھے لیکن جو سرمایہ داری تھی وہ اتنی تیزی سے پھل پھول نہیں رہی تھی کہ اس سارے بڑے تعداد کے اندر جو وہاں پر جو نئی ورک فورس آ رہی تھی جو کسان جو اپرول ٹیرینائز ہو رہا تھا اس کو وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے اندر کھپا سکتی وہ گنجائش وہاں پر موجود نہیں تھی اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے بڑی مفلوق الحالی تھی اور اس نے جو ہے وہ ایک بھونچال پیدا کیا اس سے جو ہے ارتعاش پیدا ہوا اس سے نئے نظریات کی بحثیں نے جنم لیا اور وہاں پر جو ہے سب سے پہلے جس طرح ہم کہتے ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو نوجوان ہیں وہ اس ساری کیفیت سے بری طرح متاثر ہوئے اور وہاں پر ہمیں ایک تنظیم بنتی نظر آتی ہے زملیہ اولیہ جس کو جو ہے وہ لینڈ اینڈ فریڈم اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ تنظیم وہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ پاپولر ایک تنظیم تھی ان کو پاپولس بھی کہا جاتا تھا اور ان کا نعرہ تھا کہ عوام کی طرف جاؤ اور وہ سمجھتے تھے کہ کسانوں کی زندگی کے جو ریفارمز ہوئی ہیں تو فوری طور پر انقلاب کی کال پر وہ لبیک کہیں گے اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ انقلاب جو ہے وہ جنم لے گا اس کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ اس وقت بڑے پاپولر ہوئے ان ریفارمز کے اوپر تنقید کرنے والا ایک چرنی شفیس کی جو ایک بہت مشہور نوولیس تھا اس نے ایک نوولیس تھا what is to be done اس وقت وہ لینڈ کو بعد میں جب پڑھنے کا موقع ملا تو اس سے بہت متاثر رہا اس نے پوری ایک نوجوانوں کی نسل کو جو ہے وہ اس تحریک نے جو ہے وہ متاثر کیا لیکن جو ہے وہ کسان جو ہے وہ جو وہ predict کر رہے تھے جو سمجھ رہے تھے اس کے بالکل برقس انہوں نے نظریات کا اس طریقے سے خیر مقدم نہیں کیا اور وہ شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھتے تھے ان نوجوانوں کو جو شہروں سے اپنے گھر بھار چھوڑ کر کسانوں کی طرف جا رہے تھے اور definitely یہ اس وقت کیا ایک معروضی جبر بھی تھا کیونکہ اس وقت پرولتاریا اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں تھا اور وہاں پر یہ بحثیں ناغذیر تھی کہ اگر اس سماج میں کوئی انقلابی تبدیل آ سکتی تو ultimately کسان ہی وہ جو ہے وہ فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں لیکن جو ہے اس کے بالکل الٹ نتائج برامد ہوئے اس سے فریسٹریشن نے جنم لیا اس فریسٹریشن سے انتہا پسندی نے جنم لیا اور نوجوان جو ہے وہ مسلح جدو جہد کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے اٹھارہ سو چھے آسٹھ میں غالباً پہلی دہ پہلے انہوں نے چھوٹے واقعات کیے کسی پولیس والے کو کسی ریاستی اہلکار کا قتل کرنا شروع کیا پھر جب ان کو تھوڑی سی کامیابیاں ملنا شروع ہوئے اور وہ ویزیبل ہونا شروع ہوئے اور ان کو لگا کہ اس سے ان کی پاپولیریٹی بڑھ رہی ہے تو الٹی میٹلی انہوں نے بڑی پلیننگ کی اور زار کو جو بادشاہ تھا اس وقت جو ایک بہت بڑی طاقت تھا اس کو قتل کرنے کا منصوبہ اٹھارہ سو چھے سٹھ کے اندر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا اور اس کی ناکامی کی وجہ سے جو دیفنیٹلی پھر ایک ریاستی جبر ہوا اور وہ تحریک جو ہے وہ پسپائی کی طرف جو ہے وہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آتی یہ وہ حالات تھے جن کے اندر اٹھارہ سو ستر کے اندر جو ہے وہ لینن جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہوا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بچپن میں جو ہے وہ ایک بالکل غیر سیاسی اس کے گھر کا محول تھا لیکن لٹریچر اور باقی چیزوں تک رسائی تھی لیکن جب وہ تحریک جو ہے وہ اس کے اندر مایوسی پھیلی تو الٹی میٹلی جو ہے وہ مایوسی اس کی مختلف شکلیں ابرنا شروع ہوئی اور اس کے اندر اس تحریک سے کہتے ہیں کہ جو ہاری ہوئی فوجیں ہیں وہ زیادہ تیزی سے سیکھتی ہیں وہاں پر نظریاتی بحثیں اور شدت سے آنا شروع ہوئی اور اس تنظیم کی جو درونی ڈھانچے تھے ان کے اندر وہ بحثیں آنا شروع ہوئی وہاں پر جو ہے وہ پلیخان آف بھی موجود تھا وہاں پر جو ہے وہ زاسولچ بھی موجود تھی اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جب وہاں پر کانگریس کے اندر جو ہے اب آگے کیا کیا جائے اس قیسچن پر بیسیں ہوئیں تو وہاں پر جو ہے وہ 1889 کے اندر جو ہے اس کے اندر ایک سپلٹ ہوئی اور دو حصوں میں وہ تحریک جو ہے وہ تقسیم ہو گئی ایک دھڑا جو ہے وہ بعد میں جو نیروڈنکس کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں عوام کی امانگ اگر ہم ان کا جو انہوں نے نام رکھا اپنا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں عوام کی امانگ اور وہ انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے مسلح جدوجہہد کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور بہت بڑی تعداد میں وہ مجورٹی میں تھے اس تحریک کی اور وہ جو ہے مسلح جدوجہہد کی طرف چلے گئے جو زیادہ سنجیدہ حلقہ تھا جو مقلابی پروپیگنڈے پر یقین رکھتا تھا انہوں نے جو ہے وہ پلیخانوف کی قیادت میں آرگنائز ہونا شروع کیا ابتدا کے اندر اور پلیخانوف شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر وہ درست نظریات ان نوجوانوں تک پہنچیں گے تو وہ ان کی بڑی تعداد کو ریکروڈ کر لے گا اور ایک لمبے عرصے تک جو ہے وہ ان کو مارکسزم کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہا لیکن بہرحال جو ہے بعد میں پھر اس نے مزدوروں کی نجات کا ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل دیا یہ وہ حالات تھے جس کے اندر جو ہے وہ لینن جوان ہو رہا تھا اور جب لینن جو ہے وہ لڑکپن کے اندر قدم رکھ رہا تھا تو یہ تحریک بھی جو ہے وہ بچپن سے نکل کر بلوغت کی طرف جانا شروع ہوئی تھی جو روس کا سیاسی ارتکا تھا وہ بھی ایک نئے مرلے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا تھا یہ وہ وقت تھا جب روس کے اندر جو ہے وہ کیمونسٹ مینیفیسٹو کی اشارت ہوئی جب جو ہے وہ داس کیپٹل تک لوگوں کی روس کے اندر رسائی ہونا شروع ہوئی اور جو لوگ ریاستی جبر کی وجہ سے جلا وطن ہو رہے تھے وہ ایک بریج کا کام کر رہے تھے جو جرمنی کے اندر جو ہونے والی بحثیں تھیں جو یورپ کے دیگر ممالک اندر ہونے والی بحثیں تھیں جو فرسٹ انٹرنیشنل کے اندر ہونے والی جو بحثیں جو لینن جو مارکس نے بنائی تھی اور وہاں سے وہ ساری بحثیں روس تک آتی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ روس کے اندر جو ہے وہ روسی مارکسزم کا ایک جو ہے وہ ہمیں آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ بحثیں جو ہیں وہ کومیٹ ہمارے لئے بھی بہت زیادہ احمد کی حامل ہیں کیونکہ آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی یہی بحثیں کی جاتی ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ پرولتاریا تو ہے ہی نہیں پاکستان میں جو تحریکیں وہ تو عوامی کردار کی حمل ہیں کہاں ہیں بلوجستان کی تحریک میں پرولتاریا کشمیر کی تحریک میں کہاں ہیں گلگت کی تحریک میں کہاں ہیں اور عوام کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہم جو ہے وہ کب تک یہ طبقاتی فیٹشزم کا شکار ہو کر رہیں گے لیکن بنیادی طور پر ان بحثوں کا بہت گہرا تعلق ہے ان بحثوں کے ساتھ مثال کے طور پر جب پلیخانوف نے سنجیدگی سے اس تحریک کا تجزیہ کیا کہ کسان جو ہے وہ بنیادی طور پر کیوں ان نظریات کے لئے تیار نہیں تھے اور اس نے جو مارکسز نظریات کی روشنی کے اندر اس کا نیلسز کرنے کی کوشش کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ روس کے اندر جو ہے وہ پرولتاریا آ رہا ہے روس کے اندر جو ہے وہ کیپیٹلزم آ رہا ہے کیونکہ جو عوام کی امانگ تھی یا جو پاپولس تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ روس کے اندر جو مشترکہ ملکیت کی خاص شکل ہے زمین کی اسی سے ڈائریکٹ جو ہے کیپیٹلزم کو بائی پاس کر کے کسان سوشلزم کی طرف جایا جا سکتا ہے پرولتاریا کی ضرورت ہی نہیں ہے سرمایہ داری کی ضرورت نہیں ہے اس کے بغیر ہی ہم جو ہے وہ ایشیائٹک ڈیسپورٹیزم کی جو مخصوص شکل ہے یا جو کسانوں کی نسبتاً مشترکہ ملکیت کی جو شکل ہے تو عادیس کے قریب زمین جو تھی وہ لگ بگ مشترکہ ملکیت میں ہوا کرتی تھی اس کو ہم بائی پاس کر دیں گے اور ہمیں جو ہے وہ فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے رشیہ کو یہاں پر جو بحث جو میں بعد میں اس پر بات کروں گا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یورو سینٹرک نظریات نہیں چاہیے اور باقی چیزیں نہیں چاہیے تو اسی طرح کی بحث تھی اور روس کی مخصوصیت کی بہت بات کی جاتی تھی اپنے حالات کی ابجیکٹیو کنڈیشنز کے مطابق ہمیں باہر سے آئے ہوئے نظریات نہیں چاہیے ہمیں اپنا راستہ تلاش کرنا ہے روس کا مخصوص راستہ تلاش کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پلیخانوف نے جو ہے وہ اٹیکس کرنا شروع کیا بالخصوص اس نے جو آور ڈیفرنسز کے نام سے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اور اس نے بتایا کہ کیوں جو ہے وہ پرولتاریہ آگیا پھر اس نے جو دوسری انٹرنیشنل کی جو تحسیسی کانگرس ہوئی اس میں جا کر اس نے خطاب کیا اور وہاں پر کہا کہ روس کے اندر اگر کوئی انقلاب ہوگا تو وہ نیا جو نو آموز جو پرولتاریہ وہاں پر آیا ہے اس کی قیادت میں ہوگا اور اس سے جو ہے وہ بیسیں جو ہے وہ آگے چلتی رہی ہیں اور یہ وہ وقت تھا جب لینن جو تھا جو کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ کوئی غیر سیاسی تھا اور وہ اپنے کیریئر کے اوپر دینا چاہتا تھا جس طرح ہر دوسرا نوجوان جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی زندگی میں بھی بہت بڑے بڑے واقعات رنما ہو رہے تھے مثال کے طور پر جو ہے وہ اس کا بھائی جو تھا جس کو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ایک سائنس کا سٹوڈنٹ تھا لیکن وہ جن دنوں کے اندر دوبارہ تحریک کا ایک رائز ہوا اور ایک نئی بیداری کی لہر آئی تو جو سٹوڈنٹس تھے وہ متحرک ہوئے سٹوڈنٹس جو احتجاج تھے وہ بہت تیزی سے پھیل رہے تھے نیروڈرک نظریات ان کے اندر پھیل رہے تھے اور وہ اپنے مخصوص راستے سے ہوتے ہوئے وہ نیروڈنکس کے ساتھ شامل ہو گیا اور وہ چونکہ کیمسٹری کا سٹوڈنٹ تھا اور جب اس کے اندر شامل ہوا تو وہ اس کے ذمہ جو ہے جب اس کا جو گروپ تھا ساشا کا انہوں نے جو ہے وہ زار کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس وقت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو زار تھا اس کو قتل کیا جا چکا تھا جب لینن جو ہے گیرہ سال دس گیرہ سال کا تھا اور اس کے بعد ایک نیا زار آیا تھا جس نے جو اس کو الیکزنڈر سوم کہا جاتا ہے جس نے بہت زیادہ ریاستی جبر کیا اور اس نے جو ساری حاصلات نامنہاد اصلاحات کے ذریعے ملی تھی ان کو ختم کیا اور اٹھارہ سو ساٹھ سے پہلے کی جو ایک کیفیت تھی اس کی کاؤنٹر ریفارمز کر کے جو ہے وہ تاریخ کا پہیا پیچھے گھومانے کی کوشش کی اور اس کی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو لیبرلز تھے ان کے اوپر اٹیک کیے گئے وہاں پر جو ہے وہ جو والٹیئر روسو اور اس طرح کے جو انقلابی فلسفے تھے ان پر پابندی لگا دی گئی جو تعلیمی نظام تھا مکمل طور پرچرس کے حوالے کر دیا گیا اور اس کی زد کے اندر لینن کا باپ بھی آیا جو کہ نسبتاً ایک جو پروگریسیو پروفیسر یا سمجھا جاتا تھا اس کو بھی جو ہے وہ جبری طور پر برطرف ہونا پڑا اس کی وجہ سے جو ہے وہ لینن کے خاندانی زندگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی اور اس کے بعد ان کے کچھ معاشی مشکلات جو ہے وہ آنا شروع ہی اور اسی عرصے کے اندر جو ہے وہ لینن کے بھائی کو جب جو ہے وہ انہوں نے الیکزنڈر سوم کو قتل کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر وہ ناکام ہوئے مخبریاں ہوئے سب لوگ گرفتار ہو گئے اور لینن کے بھائی نے اس واقعے کی حالانکہ وہ اس کا مین پالیسی ساز نہیں تھا لیکن اپنے کامریڈرز کو بچانے کے لیے اس نے اس کی مکمل ذمہ داری جو اپنے اوپر لی جس کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہوئی اور وہ اکیس سال کی عمر میں جو ہے وہ پھانسی لگا اور اس نے وہاں سے ایک بہت ہی جذباتی قسم کا جو بیغام انقلابیوں کے لیے چھوڑا تھا کہ زندگی گزارنے کا یہی مقصد تھا اس سے زیادہ عظیم زندگی نہ تو گزاری جا سکتی تھی اور نہ اس سے زیادہ بہتر کوئی موت جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی تھی اور وہ چونکہ لینن جو ہے اپنے بھائی سے بہت متاثر تھا اور اس کے نظریات لیکن وہ براہراس جو ہے وہ اس کا بھائی اس کے ساتھ سیاسی ڈسکیشنز کے اندر شامل نہیں ہوتا تھا لیکن جو کہ اس کی عمر صرف ستر سترہ سال تھی اس وقت اور وہ اس کے بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکا اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کی بہن جو ہے وہ بیمار ہو کر مر گئی تو اس سے جو لینن کی جو زندگی تھی اس کے اندر تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی اور اس طرح کی تبدیلیاں ہر انسان کو جھنجورتی ہیں جو ذاتی تجربات ہوتے ہیں ذاتی واقعات ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جب معروضی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ این اس وقت جو ہے وہ رشیہ کے اندر جو ہے وہ ایک نئی تحریک اور نئی نظریات اور نئی بیسیں جو ہے وہ موجود تھی اور لینن جو ہے وہ اس سے مکمل طور پر کٹ کر نہیں رہ سکتا تھا لیکن جو لینن کی زندگی کے سب سے اہم ترین سالوں کے اندر وہ پانچ یا چھے سال جو اٹھارہ سو ستاسی سے لے کر اٹھارہ سو ترانوے تک کے سال ہیں جب لینن نے ابتدائی طور پر سیاست میں قدم رکھا اور اس کا زندگی سے ایک بالکل مختلف تعرف ہوا اور اس نے جو ہے وہ دکھ تکلیفیں بھی برداشت کی ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس نے اہستہ اہستہ سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا شروع کیا سٹڈی سرکل جو سوشل ڈیموکریٹس کے اس وقت ہوتے تھے ان کو جائن کرنا شروع کیا لٹریچر پڑھنا شروع کیا انٹی ڈورنگ اس نے اس عرصے کے اندر پڑھی سرمایہ جو ہے اس کو سمارا ایک جگہوں تھی جہاں پر اس کی ماں اس کو لے کر شفٹ ہو گئی وہاں پر اس نے جو ہے دو تین سال زندگی کے گزارے اور وہ تھوڑا سا تحریک میں متحرک ہوا تو اس کو جو یونیورسٹی تھی وہاں سے نکال دیا گیا اور اس کے تعلیمی سلسلہ متاثر ہوا اس کو وہ ایک دو سال جو ہے دیکھنا ہوگا کہ لینن جو ہے وہ کوئی فوری طور پر ان ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے چھوٹکی بجاتے ہی جو ہے وہ مارکسسٹ نہیں ہو گیا تھا بلکہ اس کا ایک سفر تھا جس کے اندر اس کے پاس دو آپشنز تھے ایک طرف اس کے بھائی کا راستہ تھا ساشا کا نیروڈنکس کا ایک ریاکشنری راستہ تھا کہ وہ ایک انتقام کے جذبے سے ایک بدلے کے نفسیات کے تحجو کے پیٹی برجوازی میں اور میڈل کلاس کے اندر بدلے کی نفسیات بہت زیادہ جو ہے وہ حاوی ہوتی ہے اس کے تحت وہ اس کی طرف جا سکتا تھا لیکن اس نے جو ہے وہ تحمل سے جو ہے وہ سائنسی اور تاریخی جو نظریات تھے ان کے مطالعے پر فوکس کیا اور اس نے پانچ سے چھ سال لگے اس کو فیصلہ کرنے اور اسی عرصے میں اس نے وقالت کا امتحان پاس کیا جب وہ پیٹرز برگ گیا تو اس نے وہاں جا کر جو ہے وہ اور کتابیں پڑھنے کا موقع ملا لوگوں سے ملنے کا موقع ملا لیکن جب وہ واپس آئے امتحان دیکھے تو اس نے بقائدہ جو ہے وہ اپنی وقالت کی ڈگری کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کی اور اس نے جو ہے وہ سال ڈیٹھ سال کے اندر جو ہے وہ بہت ساری دفعہ جو ہے وہ عدالت میں بھی گیا لیکن اس نے جو ہے عدالت میں جا کر یہ دیکھا کہ یہ تو جو کچھ میں نے ابھی تک سیکھا ہے اور جو کچھ نظریات میں نے ابھی تک پڑھے ہیں یہ جو پیشہ ہے اور یہ جو کام ہے یہ تو اس سے بالکل مماسلت نہیں کھاتا اور یہ تو ایک غلازت بھرا جو ہے وہ ایک پیشہ ہے اور اس نے اس کو ترق کر کے جو ہے وہ ایک ہمیشہ کے لیے انقلابی سفر کا آغاز کیا اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت اٹھارہ سو اکانوے کے اندر جو ایک کہت روس کے اندر پڑا تھا اور اس کی وجہ سے چار لاہ کے قریب لوگ جو ہے وہ مر گئے تھے اس کے تجربات بھی اس کے اندر شامل ہوئے اور ان ساری چیزوں نے مل کر لینن کو جو ہے وہ ایک انقلابی ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کیا جہاں پر اس نے نیروڈنیزم کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہوئے جو ہے وہ مارکسزم کا راستہ اپنایا اس وقت پلیخہ نوف اس لڑائی کا سرخیل تھا وہ بہت سارے مزامین لکھ رہا تھا کتابیں لکھ رہا تھا اس نے جو ہے وہ خاص طور پر جو مونسٹ کنسیپٹ آف ہسٹری جو اس وقت ایک بہت شاندار جو فلسفے کی کتاب تھی وہ لینن کو ملیا اور اس میں اس کو اپنے نظریات پر ایک ایبسلیوٹ کلیریٹی حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے پھر اٹھارہ سو چرانوے کے اندر جو ہے وہ اس سفر کا ایک آغاز کیا اور وہ بہت جلد اس نتیجے پہ پہنچا کہ حالات جتنی تیزی سے بدل رہے ہیں اب صرف سرکلز کے ذریعے اور پروپیگنڈے کے ذریعے جو ہے وہ تبدیلی نہیں لاجا سکتی اور ایجیٹیشن کی ضرورت ہے اٹھارہ سو نوے میں روس کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ جو کہ عالمی سرمایہ داری کا ایک اپ پھیول تھا اور اس کی وجہ سے جو جرمن اور جو فرانسیسی اور جو برطانوی کیپٹل تھا اس کا بہت زیادہ فلو تھا بہت زیادہ انڈسٹری لگ رہی تھی بہت بڑے پمانے پر ریلوے ٹریکس بچھ رہے تھے پرولتاریا کی تعداد میں بڑے پمانے پر اضافہ ہو رہا تھا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ تحریکوں کا آغاز ہوا ہرطالوں کا آغاز ہوا اور وہ جو نو آموز جو پرولتاریا تھا وہ سیاسی میدان میں داخل ہو رہا تھا اس کے زیر اثر جو تھا یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اب جو مزدور تحریک ہے وہ پروپیگنڈے کی مرنے سے نکل کر ایجیٹیشن کی طرف جاری اس وقت کی اگر آپ لینن کے اور پلیخان آف کے مضامین پڑھیں تو انہوں نے جو ہے وہ اس وقت ایجیٹیشن کی ضرورت پر زور دیا اور ان کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک انقلابی جو ہے وہ پارٹی بنانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑا پلیٹ فارم تشکیل دیے بغیر جو ہے وہ پرولتاریہ کو منظم نہیں کہہ جا سکتا ان کے پاس ایس پی ڈی کا جو ایک مارل تھا جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا اس وقت وہ ایک بڑی پارٹی بن چکی تھی وہ پاپولر ووٹ کا بیس فیصد ان کو پچھلے الیکشن میں پڑا تھا اس مارل کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہاں پر جو ہے رسیان سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی کی بنیاد رکھتی اب جب لینن جو ہے وہ ایک پارٹی بنانے کی بات کر رہا تھا تو اس کے دماغ میں بولشوک پارٹی نہیں تھی بلکہ اس نے صرف معروضی تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہوتے ہوئے اپنے جو ہے وہ سفر کا آغاز کیا اور ہر مشکل سے نبرد آزما ہوتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچا جہاں پر جا کر جو ہم نے دیکھا کہ جو دوسری کانگریس کے اندر جو اس نے what is to be done جو ایک کتاب لکھی تھی اس کے مطابق جو ہے وہ ان تنظیمی اور نظریاتی بحثوں کو ایک رچ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ایک بالشویزم کا بقاعدہ جنم ہوتا ہوا نظرات تو بنیادی طور پر جو ہے وہ ہمیں بالشویزم کو کوئی ایک اس طرح اس طرح اس طریقے سے نہیں پڑنا چاہیے کہ کوئی بنا بنایا ایک بالشویزم لینن کے پاس تھا اور اس نے اس کو صرف ایکٹ کرنے کی کوشش ایسا نہیں تھا بلکہ اس کے پاس مارکسی نظریات تھے اور اس کے پاس جو نو اموز پرولتاریہ تھا اس کے تجربات تھے اور جرمن سوشل ڈیموکریٹی ڈیموکریسی کے تجربات تھے جس میں روزہ لکسمبرگ نے بعد میں خود لکھا کہ جو اس کا مضمون ہے مارکسیزم یا لیننیزم کے نام سے جو بعد میں چھپا وہ بنیادی طور پر اس کے غلط جو لینن کے اوپر تنقید ہے اس کے اندر لیکن اس میں اس نے کہا کہ روسی سوشل ڈیموکریٹس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ انہوں نے اپنی طرز کی پارٹی ادم سے وجود ملے کرانی اور اس لیے جو ہے وہ لینن کو وہاں پر مارکس اور اینگلز کے شاگرد ہوتے ہوتے استاد بننے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور حالات مجبور کر رہے تھے کہ وہ کچھ ایسا ڈیویلپ کریں کچھ ایسا تخلیق کریں جس کی بنیاد پر روس کے اندر جو ہے وہ تحریک کو آگے بڑھنے کا راستہ مل سکے اور وہاں پر جو ان بحثوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہ بحث بھی موجود تھی جو آج بھی یہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ similarities ہیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ as it is وہ بحثیں جو کہ تاریخ میں حل کر لی گئی ہیں جن کو خود لینن اور پروٹسکی کی بحثوں میں حل کر لیا گیا وہ آج بھی موجود ہیں وہ یہ بحث تھی کہ جو مارکس کا تھیسس تھا وہ تو advanced capitalist countries کیلئے تھا تو پسماندہ ملک کے جو اندر جہاں پر ابھی سرمایہ داری آئی نہیں وہاں پر ہم کس طریقے سے جو ہے وہ جدوجہد کو آگے بڑھا سکتے اور پھر سب سے پہلے جو پروٹاریا ابھی منظم ہو رہا تھا اس کو ہم نظریات اس تک کیسے پہنچائیں وہاں پر جو معیشت پسندی کا رجحان تھا جو کہ بہت زیادہ وہاں پر جو اس وقت تیزی سے پھیلا جب لینن اور پلیخانو افنک پارٹی بنانے کی کوشش اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تحریکوں کا دمجھلہ بن جانا چاہیے ہمیں ہم کون ہوتے ہیں محنت کشوں کو نظریات دیں جس طرح کل بھی اس پر کومیٹ نے بات کی اور یہ ایک بہت غالب رجحان تھا جس کے خلاف جو ہے وہ جہاں وہ نیروزنیز ان سے لڑ رہے تھے وہاں پر ان کو معیشت پسندوں سے ایک لڑائی لڑنی پڑی پلیخانو افنک اور لینن اس میں ایک پیچ پر تھے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں قانونی طور پر جو جتوجہد کرنے والے رجحانات تھے جو کہتے تھے کہ ہمیں مارکسزم کو ایسا بنا کر پیش کرنا چاہیے جس سے ہم سینسرشپ سے بچ کر ان نظریات کو زیادہ وسیع پر تک لے جائیں اور لینن نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر مارکسزم کی اصل شکل کو مجروح کرنے کی کوشش ہے یہ بنیادی طور پر لبرالزم ہے اور اس سر سے کے اندر اس نے لبرالزم کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ لکھا اور دوسری طرف جو بحث تھی جو کنکریٹ بحث تھی جو اصل بحث تھی وہ یہ تھی کہ روس کے انقلاب کا کردار کیا ہوگا کون سا طبقہ روس میں قائدانہ کردار ادا کرے گا اور اس کے اندر جو وہاں پر اس کوئیشن کے اوپر پلیخانوف اور لینن کا جو ہے وہ اختلاف ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور لینن پلیخانوف کا تیسیت ہے کہ روس کے اندر جو ہے وہ سرمایہ داری جو ہے وہ ابھی ایک غالب طرز پیداوار بن رہی ہے لینن نے اس کو جواب دیا کہ غالب طرز پیداوار بن نہیں رہی بلکہ بن چکی ہے اور روس کے اندر اس وقت سرمایہ داری ہے اور یہ جو تصورات تھے جن کا اظہار ڈیفرنسز کے اندر تنظیمی سوالات میں ہو رہا تھا لیکن بنیاد کے اندر یہ سوال کہ ہمارا ممبر کون ہوگا اور جو ہے وہ ہماری پارٹی کا کریکٹر کیا ہوگا اس کے پسے پردہ جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو کردار ہے انقلاب کا وہ کیا ہوگا اور روس جیسے پسماندہ ملک میں جہاں سرمایہ داری ہے ابھی یہاں ہم سنتے ہیں یہاں جو ہے اگر آپ اے ڈیو پی کی کسی بندے سے ملنے ہیں یہاں کوئی لیفٹ کی انٹیلیجنس شیہ کے کسی بندے سے ملنے ہیں تو وہ کیا کہتے نظر آتے آپ کہ یہاں تو سرمایہ داری آئی نہیں ہے یہاں تو انقلاب جو ہے وہ پہلے مرلے کے اوپر جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریولوشن کرنے کی ضرورت ہے یہاں سللڑائی جی ایش کیو کے ساتھ ہے یہاں تو جو ہے وہ آپ چھوڑ دے پیپلز پارٹی سے بھی الائنس کرنے کی ضرورت ہے یہاں نون لیگ سے بھی الائنس کرنے کی ضرورت ہے یہاں وہ جو ہے وہ بعد میں جب سٹالینزم نے یہ مانشوک تھیوری جو ٹو سٹیج تھی اس کو اپنایا تو انہوں نے بالکل اس کو ایک نظریاتی شکل دے دی اور انہوں نے کہا کہ تیسری دنیا کے اندر ایک پروگریسی برجوازی ہے اس کو آپ کو تلاش کرنا اور جن کو پروگریسی برجوازی نہیں ملتی وہ جو ہے وہ اورکیسٹرز کے بیڈ کی طرح جو ہے وہ کسی بھی قسم کی برجوازی کو کبھی جو ہے وہ بلاول کو کبھی نواز شریف کو جو ہے وہ اس بیڈ پر لٹاتے ہیں پھر اس کی کانٹ چھاٹ کرتے ہیں اور اس کو پروگریسی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے جو بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سارے کا سارا لیفٹ جو ہے یا تو پیپرز پارٹی کا دمچلہ بن جاتا ہے یا نون لیگ کا دمچلہ بن جاتا ہے جب نون لیگ نکلی تھی جب نواز شریف نکلا تھا مجھے کیوں نکالا اس نام نے آدھ اسے تحریک بنانے کی کوشش کی تھی تو لیفٹ کے لوگ اس کے حق میں لکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارا الائنس بننے چاہیے پروگریسی بورجوازی ہے نواز شریف جو ہے وہ جی ایس کیو کے خلاف لڑ رہا ہے فوج کے خلاف لڑ رہا ہے حتیٰ کہ جو بہت سارے جو بدکسمت سے ٹرارسکائٹ ماضی کے ایکس ٹرارسکائٹ تھے انہوں نے بورجوہ اخبارات کے اندر کالم لکھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ پرولتاریا ان کو نظر نہیں آتا اس وقت بھی نظر نہیں آتا تھا تحریکوں کو بھی جو پروگریسیف تحریک ہیں اس پر میں بعد میں بات کروں گا ان کو بھی پرولتاریا نظر نہیں آتا لیکن وہ بدکسمتی سے لینن کو کوٹ کرتے ہیں اپنی غلط پوزیشنوں کے لیے لیکن لینن نے دھو ٹوٹ پوزیشن لی تھی رشیہ کے اندر اور اس نے کہا تھا کہ سرمایہ داری آ چکی ہے اور جو وہاں پر تین بنیادی ڈیفرنسیز تھے انقلاب کے کردار کے اوپر جو آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے ایک سوال یہ تھا کہ رشیہ میں چونکہ برجوازی بھی آئی نہیں سرمایہ داری نہیں آئی ہے تو انقلاب کا کردار سرمایہ دارانہ ہوگا اور چونکہ انقلاب کا کردار سرمایہ دارانہ ہوگا تو اس کی قیادت بھی سرمایہ داری کرے گی یہ سرمایہ دار طبقہ کرے گا یہ پلیخانوف کا نکتہ نظر تھا یا مارٹوف کا جو نکتہ نظر تھا یا منشوکوں کا نکتہ نظر تھا دوسرا موقف لینن کا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر روس میں انقلاب کا کردار جمہوری ہی ہوگا لیکن جو ہے یہاں پر پرولتاریہ آ چکا ہے اور انقلاب کی قیادت جو ہے وہ برجوازی نہیں کرے گی وہ اس کی پوری تحریروں کے اندر میں نے یہاں پر جو ہے وہ بہت ساری جگہ پر کوٹ کیا نیادر آباد میں باقی جگہ پر جہاں لیفٹ کی ساری لیڈرشپ کے لوگ موجود تھے اور وہ تقریر ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ ہمیں دکھائیں کہ لینن نے کہاں پر پروگریسی برجوازی کی بات کیا کہ وہ انقلاب کی قیادت کرے گی اور وہ آؤٹ رائٹل اس نے اٹیک کیا برجوازی کے کردار کے اوپر اور اس نے کہا کہ برجوازی انقلاب کی قیادت نہیں کرے گی اگرچہ انقلاب کا کردار جمہوری ہوگا اور پھر اس نے ایک الگ جو ہے کہ فارمولیشن دی ریولوشن کے کریکٹر کی اور وہ اس کو جو ہے وہ ریولوشنری ڈیموکریٹک ڈکٹیٹرشیپ اور ورکرز اینڈ پیزنٹس کہا کرتا تھا کہ یہاں پر کسان بڑی تعداد میں موجود ہیں نو ڈاؤوڈ اباؤڈ در اور اس کی بنیاد کے اوپر جو مزدوروں اور کسانوں کی ایک جمہوری جو ہے وہ آمریت ہوگی یعنی کہ وہ پرولتاریا کے ساتھ کسانوں کے کردار کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا اور یہ ایک دوسرا نکتہ نظر تھا جس کے اندر انقلاب جو ہے وہ جمہوری تھا لیکن اس کی قیادت جو ہے وہ مزدور اور کسان کریں گے اس کی قیادت جو ہے وہ برجوازی نہیں کرے گی اور تیسرا نکتہ نظر ٹورسکی کا تھا اور ٹورسکی نے جو ہے وہ اس وقت جو کہ بہت ہی نو عمر نوجوان تھا ابھی اس کی زیادہ عمر نہیں تھی میرے خیال ارلی ٹوینٹیز کے اندر تھا اور اس وقت اس نے جو ہے وہ اس بحث کے اندر ایک بہت ہی اہم رول پلے کیا جو جو چار میں غالبا اس نے جو تیوریا پرماننٹ ریولوشن پیش کی اور اس نے کہا کہ یہاں پر جو تاریخی تاخیر زدگی کی وجہ سے برجوازی انقلاب کی قیادت نہیں کر سکتی اور انقلاب کا جو پہلا مرلہ ہے جس کو ہم جو ہے وہ ڈیموکریٹک ریولوشن کہتے ہیں اس کی قیادت پرول تاریا کرے گا چاہے وہ تعداد میں جتنا بھی کم ہو اور وہ نہ صرف برجوازی کو بلکہ وہ کسانوں کو بھی ڈیٹیٹ کرے گا وہ ڈیموکریٹک ڈیٹیٹرشی پہ ورکرز اور پیزنٹس نہیں ہوگی بلکہ پرول تاریا کے پاس ایک طبقے کے طور پر یہ تاریخی پوٹینشل مجتمع ہو چکا ہے کہ وہ اس تحریک کی قیادت کرتے ہوئے یہاں پر زارشاہی کا تختہ الٹے گا لیکن وہ جب تختہ الٹ لے گا اور جب وہ اقتدار میں آئے گا تو وہ حالات اس کو مجبور کریں گے کہ وہ ان فرائز کی تکمیل کرتے ہوئے برجوہ ریولوشن کی وہ سوشلس فرائز کی طرف آگے بڑھے وہ نیشنلائز کرے وہ مجبور ہو جائے گا تاکہ برجوازی دوبارہ ذرائع پیداوار کی ملکیت کی بنیاد پر انقلاب کو رد انقلاب میں نہ بدل دے وہ برجوازی کا تختہ الٹنے پر مجبور ہو جائے گا وہ پرائیویٹ آنرشپ کو ختم کرے گا وہ بینکوں کو زمینوں کو فیکٹریوں کو قومی تحویل میں لے گا اور اس کے بعد وہ ایک سوشلس انقلاب کی تکمیل کرے گا اس لیے اس نے اس کو پرمننٹ ریولوشن کا نام دیا اور پھر اس نے کہا کہ یہ ریولوشن جو ہے وہ یہاں رکے گا نہیں یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا اور یہ اس کا ایک داخلی کنسسٹنسی ہے اس کے اندر اور ایک پرمننٹ کریکٹر اس کا جو ہے وہ پھر ایک ملک سے شروع ہو کے پورے دنیا کے اندر جو ہے وہ پھیل جائے گا اب یہ جو ہے بنیادی بحث تھی جو اور یہ لینن اور ٹورسکی کا ڈیفرنس تھا جس کے اوپر جو ہے وہ کافی عرصے تک جو ہے وہ ان کے درمیان اختلافات موجود رہے لیکن جو اسی عرصے کے اندر جو سیکنڈ جو کانگرس تھی پارٹی کی اس کے اندر سپلٹ ہوئی میں میرے پاس ٹائم کم ہے میں باقی دوست جو ہے وہ کنٹریبیشن میں جو جو چیزیں رہتی جائیں گی تو وہ اس کو کریں گے اس میں فنڈیمنٹل کوئیسٹن جو ہے وہ یہی تھا نظریاتی کوئیسٹن لیکن اس کا اظہار تنظیمی کوئیسٹن کے اندر ہوا اور لینن جو ہے وہ بالشویک جو بالشویک لفظ کا مطلب جو ہے وہ اکثریت ہے لیکن اس کا ایک مطلب سخت بھی ہے اور اس کے سخت نکتہ نظر کی وجہ سے ٹورسکی جو یہاں پر بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ ٹورسکی تو منشویک تھا بنیادی طور پر ٹورسکی جو ہے وہ اپنے تمام تر نظریاتی پردشنوں کے باوجود شاید اوائل عمری میں اور جو شاید نوجوان جو اور ناتجربے کاری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر اس لڑائی کے اندر وہ لینن کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا وہ شاید خود لینن کی جو بہت سخت گر پردشنیں تھی ان کی جو ناغذیریت تھی اس کی جو جو ایک لازمیت تھی اس کو نہیں سمجھ سکا اور اس نے کہا کہ یہ لینن ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ سخت گیر پوزیشن لے رہا ہے اور اس کی وجہ سے وہ سپلٹ میں مارٹوف کے ساتھ وقتی طور پر منشویکوں کے ساتھ چلا گیا لیکن چونکہ بنیادی نظریات ایک میں ڈیفرنس تھا اور اس کی پوزیشن منشویکوں سے ملتی نہیں تھی اس لیے جو ہے وہ ساتھ کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے دیکھا کہ ایک سال کے اندر ہی جو ہے وہ ان سے علیدہ ہو گیا اور جو لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس لیے جو سرکاری تاریخ ہے سوویت روس کی اس کے اندر اس کو منشویک بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ اس سپلٹ میں جو ہے وہ منشویک منشویکوں کے ساتھ چلا گیا تھا لہذا وہ منشویک ہی رہا لیکن اگر اس آرگومنٹ کو قبول کر لیا جائے تو پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سپلٹ میں پلیخانوف لینن کے ساتھ آگیا تھا تو کیا پلیخانوف کو عزلی اور عبدی جو ہے وہ بالشویک تسلیم کر لیا جائے لیکن بنیادی طور پر ایک پروسس تھا جس کے اندر جو ہے وہ صرف پروسکی ہی کنفیوز نہیں تھا بہت سارے اور لوگ کنفیوز اور بہت سارے لوگ جو بالشویک ہو گئے تھے در حقیقت وہ لیننس نہیں تھے کیونکہ وہ تو صرف تنظیمی سوالوں پر لینن کے ساتھ تھی وہ نظریاتی سوالوں پر تو لینن کے ساتھ تھے ہی نہیں اور اس بنیاد کے اوپر پروسکی جس کی نظریاتی پوزیشنیں بالخصوص جو برجوازی کے کریکٹر کے اوپر وہ لینن سے بالکل ملتی تھی لیکن اس کے باوجود تنظیمی سوالات کے اوپر جو ہے وہ فار در ٹائم بینگ جو ہے وہ منشویکوں کے ساتھ گیا تو اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد ایک سال بعد جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا اور وہ الگ ہو گیا اور وہ پاروس کے ساتھ مل کر نچالو نام کا رسالہ شاہ کرتا رہا اور اپنا ایک چھوٹا سا اس نے گروپ بنایا نہ وہ بالشویکوں کے ساتھ تھا نہ وہ منشویکوں کے ساتھ لیکن نظریات پر کلیر تھا اور جب جیپان کے ساتھ جنگ شروع ہوئی اور رشیہ کے سماجی تضادات پھٹنا شروع ہوئے اور ایک انقلاب ہوا انویسو پانچ کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ٹرارسکی جو تھا وہ اس انقلاب کا جو ہے وہ قائد بن کر سامنے آتا ہے میرے پاس بہت ساری کوٹیشنز ہیں میں نہیں انیس سو سترہ میں چینٹرل کمیڈی کے اندر موجود تھے وہ سارے وہاں موجود تھے اور وہ غلط انیلسز کر رہے تھے لینن کو جیتنی لڑائی ان سے لڑنی پڑ رہی تھی اس تبدیل شدہ معروض کے اندر اتنی شاید کسی اور سے نہیں لڑنی پڑ رہی مثال کے طور پر جب انقلاب کے اندر سوویتیں بننا شروع ہوئی تو سوویتوں کی طرف جو لینن کی بالشویکوں کا رویہ تھا وہ کوئی پروگریسیو رویہ نہیں تھا وہ فرقہ پرور سیکٹیرین رویہ تھا اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم جو ہے وہ سوویت کی رہنمائی کے اندر کام کریں تو یہ تو پرانی معیشت پسندوں والی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو سپونٹینیٹی ہے تحریک کی جو خود رویہ تحریک کی اس کے اوپر جو ہے اس کو فوقیت دے رہی ہے نظریہ کے اوپر اور انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے مزدوروں سے کہ آپ اپنی سوویتیں تحلیل کر کے جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا حصہ بن جائے تو یہ ایک انتہائی رجتی مطالبہ تھا اور لینن نے جو ہے وہ بہت لڑائی لڑی ہے اور اس نے اس کے بعد ان کو کہا اور لینن نے جو ہے وہ سوویتوں کی تحلیل کرنے کی بجائے اس نے کہا کہ سوویتیں ان کو بھی منتخب کیا جائے اور ساتھ میں پارٹی کا دسپلن بھی برقرار رکھا جائے اس نے کہا دونوں انیویٹیبل ہیں اور دونوں کے درمیان ایک تعلق قائم کرنے کی ضرورت اور وہاں آکر ہمیں ایک دلچسل صورتحال حضر آتی کہ تین سال پہلے وہ لینن جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ پارٹی کی ممبرشپ سخت سے سخت کر دینی چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہمارے تنظیم کے لیے کام کرتا ہے اور جو ایک سخت سپلن کا حصہ نہیں ہے جو فنڈ نہیں دیتا چندہ نہیں دیتا میٹنگ سٹینڈ نہیں کرتا تھا اس کو پارٹی میں شامل نہ کریں وہی لینن جب انیس سو پانچ میں انقلاب ہوتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ پارٹی کو کھول دینا چاہیے اور وسیع پرتوں کو پارٹی کے اندر سمجھو لینا چاہیے اور وہی بالشویک جو کہ لینن نہیں تھے وہ لینن پرست تھے بسکلی وہ تین سال پہلے والی لینن کی جو پوزیشن سے اس کے ساتھ فیٹش ہو گئے اور انہوں نے کہا یہ تو پاگلپن ہے اس سے تو جو ہے وہ تحریک بہ جائے گی نظریات پچھے رہ جائیں گے اور یہ تو برباد ہو جائیں گے لیکن لینن کو دونوں مازوں پر لڑنا پڑا سوویت کے کریکٹر کے اوپر بھی اور اس کو پارٹی کی فوری طور پر جو ضرورت تھی کہ اس کو کھولا جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ جو انقلاب کے اندر جو ہراول پرتے آئے ہیں ان کو ویلکم کیا جائے اس کے دونوں کوئیسٹن کے اوپر لینن لڑا اور اپنی پارٹی میں جیتا بھی لیکن بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت تک جو جو لیبرل ریڈیکلز تھے سوشل ریولوشنریز کے نام سے وہ وہاں بہت در آئے اور وہاں پر ایک حادثاتی کے عادت کا رائز ہوا جس کو ہم گاپون کہتے ہیں ایکسیڈنٹل لیڈرشپ وہاں پر اوپر کر سامنے آئی اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کا کیا کریکٹر اور وہ حادثاتی لیڈرشپ بھی کیسے آئی وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کیونکہ اس کا جو بیک گراؤن تھا اور وہ مذہب کے لبادے کے اندر جو ہے وہ جس طرح سوویت جو معرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایجنٹ تھا ایسا نہیں تھا ایک خلا تھا اور تاریخ کبھی خلا کو پورا نہیں پسند نہیں کرتی اور کیونکہ جو اس وقت پرولتاریا 905 کا انقلاب کرنا تھا وہ کوئی بہت ایکسپیرینس منجا ہوا اور گھاگ پرولتاریا نہیں تھا وہ ابھی حال ہی میں جو ہے وہ دہات سے آنے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی جن کے اوپر تھوڑے بہت مذہبی تواہمات اور تاثبات بھی تھے اور ان کے جو انقلاب کا ان کا ایک جو ایمبیشن تھا یا انقلاب کی ان کی جو پرسیپشن تھی اس سے اور جو گوپان کی شخصیت تھی اس کا جو بیک گراؤن تھا اس کے درمیان ایک جو ہے وہ نیچرل تالمیل ہوا جس کے نتیجے میں جو گوپان جو تھا وہ اس تحریک کا لیڈر بن گیا اور وہ ان کو مزدوروں کو قتل کروانے وہاں پر نہیں لے گیا تھا جو خونی اتوار کے نام سے جو مشہور ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ زار شاہی کے دربار کے باہر جمع کیا اس نے اور وہ زار شاہی کو بھی میسیج دینا چاہتا تھا وہ اس کو چھوٹا باپ کہتا تھا زار کو کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہمارے دکھ کیا ہیں اس کو لگتا تھا کہ اگر ہم جائیں گے اپنے دکھ دکھائیں گے تو وہاں سے ہمارے حق میں ریفارمز ہوں گی اور مسئلہ حل ہوں گے لیکن زار جو تھا وہ ریاست جو جس کو ہم سمجھتے ہیں کیا ہوتے وہ خوف زدہ تھی اور انہوں نے اس کو خون میں نحلا دیا اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ مر گئے اور اس سے وہ انقلاب اس جبر سے پیچھے جانے کی بھی جائے اور آگے بڑھ گیا اور پہلے مرلے پہ بالشوکس اپنی غلط پدشنوں کی وجہ سے اور باقی جگہ سے جو ہے وہ تحریک میں جان نہیں پاتے تھے یہاں ہمارے کومنٹ بھی اکسل سوال کرتے ہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دو کانگرس سو پہلے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم پی ٹی ایم میں تنقید کریں گے ہمیں کون جانے دے گا بدقسمتی سے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھتے ہیں انی سو پانچ میں کیا ہوا ابتدا میں جو بالشوکس تھے ان کو کوئی تقریر نہیں کرنے دیتا تھا ان کو دھکے دیا جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ اتحاد کو توڑنے آگئے ہیں یہ کہاں سے آگئے دفعہ ہو جائیں نکل جائیں اور انہوں نے وہ دھتکار برداشت کی لیکن پھر کیا ہوا جب خونی اتوار کے بعد تحریک پسپہ ہونے کی بجائے اور ریڈیکل ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد ہرطالوں کا سلسلہ شروع ہوا ایڈوانس جو پرولتاریہ تھا وہ منظم ہونا شروع ہوا پھر کیا ہوتا تھا پھر لوگ ڈھونٹے تھے وہ بالشوکس کہاں ہیں جو ہمیں یہ باتیں کرتے تھے پھر ان کو گھروں میں جاتے تھے اگر وہ گھروں میں نہیں ملتے تھے تو پتہ کرتے تھے کہاں بیٹھے ہو گئے تھے وہاں جا کر ہر چوک پہ بالشوکس تقریر کر رہے تھے ہر فیکٹری کے اندر بالشوکس تقریر کر رہے تھے اور یہ ایک پروسس ہوتا ہے کہ سبر کے ساتھ آپ کو اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہوئے تحریک کے پروسس کو کس طرح سے وہ انفولڈ ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے وہاں پر سبر سے اپنی پوزیشنوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے اور ایک مناسب وقت پر آپ کو اس کا صلح ملنا شروع ہوتا ہے یہ اپورچنیزم ہوتا ہے کہ تحریک کے دمچھلا بن کر آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتے جائیں انیس سو پانچ کے انقلاب کے بہت زیادہ سباق ہے پھر تحریک پسپا ہوتی ہے اس کے پاس ردینقلابی دور آتا ہے اس ردینقلابی دور میں جہاں ہمیشہ ہوتا ہے رومانویت آتی ہے عدب کے اندر جو ہے وہ سیمبولیزم آ جاتا ہے اس کے اندر تصبوف آ جاتا ہے مستیسیزم آ جاتا ہے جس طرح ہمیں نوے کی دہائی میں یہاں دیکھا کہ دس دس سال جیلیں کاٹنے والے کیمونس جو ہے پاکستان کے اندر صوفی بن گئے سیم ہوتا ہے پروسس ہے یونیورسیلٹی ہے اس پروسس کے اندر اس کو دیکھیں جس طرح انقلاب کی اپنی میکینکس ہوتی ہے اسی طرح کاؤنٹر ریولوشن کی اپنی میکینکس ہوتی اور اس میکینکس کے اندر وہاں پر ردینقلابی نظریات آتا ہے اور ان کا پھر بدقسمتی سے جو جو انٹیلیجنسیا موجود تھی لیفٹ کی دھلکوں کے اندر اس کے پر اس کے اثرات آئے اور ان کے اندر جو ہے وہ پارٹی کے اندر اسی طرح کی بحثیں ہونا شروع ہو گئے نہیں جی اب ہمیں جو ہے وہ سیاست سے زیادہ بس عدب تک فوکس کرنا چاہیے اب دیکھیں جی مسئلہ ہو گیا ہے اور اب تو جو ہے وہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم جو سمجھ رہے تھے چیزیں غلط ہیں اور انہوں نے جس طرح جس طرح انقلاب کی ناکامی کو انٹرپرٹ کرنے کی کوشش کی وہاں پر جا کر لینن کو ایک اور لڑائی میں جانا پڑا اور وہ لڑائی جو تھی وہ جدلیاتی مادیت کے دفاع کی رہائی تھی کیونکہ اس وقت جو پارٹی کے اندر بالشکوں کے اندر جو ایک دھڑا تھا بغدانوف جس کا نام تھا جو ایک لیڈر تھا اس نے جو ہے وہ اس کے گرد ایک ہلکہ جو مایوس تھکے ہوئے پریشان فرسٹریٹڈ پیٹی بورجوہ انٹیلیجنسیا کا ایک ہلکہ اس کے گرد جمع ہونا شروع ہوا اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے مشکل دور کے اندر مشکل اصاب شکن لڑائیوں کے اندر جو زیادہ لڑ نہیں سکتے زیادہ چل نہیں سکتے وہ مختلف قسم کے سرکل بنا کر سیکٹیرین قسم کے اور رد انقلابی نظریات جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے وہاں سب کچھ یہی عمل ہمیں ہوتا ہو نظر آیا اور لینن نے دیکھا کہ یہ سارے ہارے ہوئے سارے شکست خردہ ناصر ان کے لیے یہ نظریہ سوٹ کرتا ہے ان کے اپنے حالات سے میچ کرتا ہے کمپرومائز کا نظریہ ہے تحریک سے دستبردار ہو جانے کا نظریہ ہے اپنی بھوزدلی کو جواز فراہم کرنے کا نظریہ ہے اور اس لیے اس نے جو ان کے موقف تھا جو امپیریو کریٹسیزم کے نظریہ کو جو ماخ کے نظریات کو وہاں پر جو آسٹریان ایک فلسفی تھا اور نیچرل سائنٹس تھا اس کے نظریات کو فیزکس کا ایک ماہر تھا اس کے نظریات کو وہ لے کر آ رہے تھے اس کا اس نے جواب دینا ضروری سمجھا اور اس وقت جو لوگ فلسفے کو اور نظریہ کو غیر اہم سمجھتے تھے جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ انقلاب عمل کا سوال ہے لڑنا مٹ چاہیے یہ بڑا جرود مند ہے فلان وہ لوگ جن میں بعد کا جو سٹالن تھا وہ ان کے اندر شامل تھا سٹالن نے اس وقت لوگوں کو خط لکھے کہ لینن باولا ہو گیا ہے امپیورو کریٹسیزم میں تو بہت اچھی چیزیں بھی شامل ہیں ہمیں اس لڑائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ کبھی سمجھ نہیں سکے کہ لینن کیا لڑائی لڑ رہا تھا اور اس لیے جو ہے وہ لینن کو اپنی ساری طوانائیاں فلسفے کے پر دینی پڑی کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جدلیاتی مادیت کا فلسفہ ہی ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سوشلزم ثواب دیدی نہیں ہے سوشلزم ایک ان ایویٹبل آؤٹپوٹ ہے سرمایہ دارنا تزادات کا اور وہ تاریخ کو آگے پڑھانے کی تاریخ کی اگلی منزل ہے سوشلزم سرمایہ داری کے بعد اور اس کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے یہ ایک بنیادی سوال تھا کیونکہ اگر آپ جدلیاتی مادیت پر یقین نہیں رکھتے پھر آپ سوشلزم کے اوپر سرمایہ داری پر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ کیسے ایکسپلین کریں گے کہ سرمایہ داری کا متبادل کیا ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹھوس مربوط فلسفیانہ نظام کے ضرورت پڑتی اور وہ اس نے جو ہے وہ materialism and imperial criticism میں سمتا ہوں کہ سارے comrades کو پڑھنی چاہیے اور میں یہاں پر ایک بات خاص طور پر کہتا چلوں کہ یہ جو ساری discussion ہم کر رہے ہیں یہ کتاب ہم نے لکھی ہے یہ ساری جو بحثیں ہم کر رہے ہیں یہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہماری international نے جو لینن کی سو سالہ جو برسی ہے اس کے اوپر اس سال کو لینن کا سال ڈیکلیئر کیا ہے اور اس سال کو تمام دوست جو یہاں پر موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ ایک اہد کرنا ہے ایک move بنانی ہے regions میں areas میں branches کے اندر کہ ہم نے لینن کو پڑھنا ہے کیونکہ لینن کو نہیں پڑھایا جاتا ہے یہاں پر یہاں پر یہاں ترہ ترہ کے spontaneous circles ہوتے ہیں کراچی میں جاؤ فلان university میں circle ہو رہا ہے فلان جگہ پر circle ہو رہا ہے ایک university کا professor آیا ہوا ہے باہر سے اور وہ جناب lecture دے رہا ہے course کروا رہے ہیں ڈگریان دے رہے ہیں ڈگریان بقاعدہ marxism کی اور اس کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس کو پڑھاتے ہیں جن کو ہم academic marxist کہتے ہیں میرے پاس time کم ہے میں جا کے میرا پروگرام تھا کہ ان کا تھوڑا سا post matum کر لیا جائے لیکن بدقسمتی سے سب کو پڑھایا جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ گرامچی بہت بڑا گرامچی کے اوپر circles ہو رہے ہیں گرامچی کا نام اس طرح لیتے ہیں اس طرح وہ کہتے ہیں وہ انگوٹھے چوم کے پھر آنگا کو لگا لیتے ہیں لوکاش کو پڑھایا جا رہا ہے فرنکفرٹ کو critical theory پڑھایا جا رہی ہے مارکوزے پتہ نہیں جو ہے وہ خامر ایریک فرام اور ایک طویل فہرستان پر circles ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر کراچی کے اندر لاہور کے اندر جو سارا لیفٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ایک شخص جو شجر ممنوع ہے جس کا نام لینا کفر ہے جس کا تصور بھی محال ہے جس کا بات نہیں کی جا سکتی وہ یا تو مارکس ہے یا پھر اس کا شاگرد لینن ہے اور اگر مارکسزم کچھ ہے تو وہ لیننیزم ہے اس کے علاوہ ہر طرح کا مارکسزم یوٹوپیا ہے بکواس ہے غداری ہے اور اس بنیاد پر ہم سمتتے ہیں کہ ہمیں اس سال کو لینن کا سال ڈیکلیئر کرنا ہے اور اس کے لئے میں سمتتا ہوں کہ جو کتاب بنیادی کتاب میں آپ سب دوستوں کو ریکمینڈ کروں وہ کتاب ہے جو اس نے اس وقت لکھی مٹیریلزم اور اس کے اندر اس کو ایک بہت بڑی لڑائی لڑنی پڑی اور یہ بیسیں تھی اس سے پہلے اس میں بہت زیادہ بیسیں تھی کہ اگر آپ یہاں پر یہ بہت بات کی جاتی ہے کہ جب آپ سوشلزم کی انیویٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں آپ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ نا گزیر ہے اگلا مرلہ تو ہمیں کہتے ہیں آپ تو ڈاغمیٹک ہو گئے ہیں ڈاغما ہے یہ تو عقیدہ بنا دیا آپ نے اس میں ارتکاہ ہونا چاہیے بڑے فقرسے میں کہتے ہیں اچھا تو کیا مارکس اور لینن غلط نہیں ہو سکتے ہم نے کہا جی بلکل ہو سکتے ہیں مارکس نے بھی غلطیاں کی ہیں لینن نے بھی کی ہوں گی بلکل کی ہیں لیکن ان کا بڑا پن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری غلطیاں مانی بھی ہیں لینن نے وہ بسر آگے چل کر بات کروں گا انقلاب کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن سے دست پردار ہوا انہوں نے غلطیاں مانی بھی ہیں لیکن یہ جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ غلطیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے تو پھر وہ غلطیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ کوئی بھی انسان غلطی کر سکتا ہے لیکن آپ ہمیں غلطیاں بتائیں تو صحیح کہ لینن نے کی کون سی غلطی ہے تو جب وہ غلطیاں بتانا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ ان کو خود سمجھ نہیں آتی اور وہ دو سو سال پرانے نظریات کو حل بنا کر پیش کرتے ہیں کہ وہ ڈاغما بنا دیا تھا لینن کا آپ لوگوں نے ڈاغما نہیں ہونا چاہیے عقیدہ پرستی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے کیوں کیا ہوتا ہے یہ عقیدہ پرستی سے اور پھر دوسرا اس کو ایک پہلو تھا جس کے اوپر اس سے پہلے پہلے خانوف نے بھی کام کیا تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشلزم آنا ہی ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھر ہمیں جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت پھر تو ایک خاص قسم کا جو ہے وہ پیسیوزم آ جاتا ہے کہ بھئی سوشلزم تو آ جائے گا تو کراچی یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ جائے اپنی ڈگری لے اور جا کر جو ہے بہتر زندگی گزارے پھر لاہور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم کو کیا تکلیف ہے کہ سوشلزم آ جائے گا تو لہٰذا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ایک تاریخ کی حرکت کی قوانین کو سمجھ جاتے ہیں اور آپ کو پتا جل جاتا ہے ایک تناظر ہوتا ہے آپ کے پاس کہ تاریخ کا پیہ کس سمت میں جا رہا ہے پھر آپ اس کے اندر اپنا رول ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے جو کام کر کر انیویٹیبل ہے اگر آپ کا یقین مستحکم ہوگا تو وہ ڈاغما نہیں ہے وہ سائنسری یقین ہے وہ آپ کے لئے گنجائش پیدا کرتے ہیں اگر آپ مشکوک ہیں شکوک و شبہات کا شکار ہیں ایبسلیوٹ کلیریٹی نہیں ہے کنفیون کا شکار ہیں آپ کو لگتا ہے سوشلزم آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یار پتا نہیں میں کام بھی کروں کوئی سوشلزم آئے بھی نہ تو مسئلہ حال نہیں ہوگا لیکن جب آپ کو ایک مستحکم یقین ہوتا ہے نظریات کے اوپر تناظر کے اوپر یقین ہوتا ہے پھر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار سوشلزم آنا ہے جب سوشلزم نے آنا ہے جب بینت کشونے تاریخ کے میدان میں اترنا ہے جب جاگیرداری اور سرمایہ داری کا تختہ الٹنا ہے تو پھر اس حرصے میں میں جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بن کر کیا کرلوں گا میں ایک انجینئر بن کر کیا کرلوں گا میں اپنا ایک گھر بنا کر کیا کرلوں گا میں اپنی زندگی بہتر کر کے کیا کرلوں گا میں کیریئر بنا کر کیا کرلوں گا اس کو سمجھنے کے ضرورت ہے کہ آپ جب اپنے کیریئر کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں جب آپ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں پھر آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے یہ ہمارا نہیں یہ مذہبیوں کا وطیرہ ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں نے اس سے پہلے کہا کہ میرا تعلق انتائی مذہبی اور رجتی خاندان سے تھا تو بیچ میں میرا ایک جو کزن تھا کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھے کہا کہ یار آپ تو خامخواہ کر رہے ہیں یہ تو قیامت آنے والی ہے میں نے قیامت آنے والی ہے اس نے پتہ نہیں کسی دینی کتاب کا حوالہ دیا اور اس کے پر اس نے بڑی کلکولیشن کر کے مجھے بتایا کہ دوہزار چوبیس میں قیامت آ جائے گی یہ کوئی پانچ ایک سال پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا یار یہ بڑا کمال کر دیا آپ نے کہ یہ تو ڈیٹ بھی دے دی میں نے کہا یہ تو ہم نے آج تک نکلا آپ کی ڈیٹ نہیں دی کسی کو آپ نے قیامت کی ڈیٹ نکال ہماری کمال کر دیا تو اس کے بعد میں کافی عرصے کے بعد چونکہ اس کے گاؤں گیا تھا تو وہ ایک سکول بنا رہا تھا بڑا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا اور اس نے کئی جو ہے وہ ایکڑ کی جگہ خریدی اور اس پر اس نے کوئی چار منزلہ تعمیرات کی جس میں بچیوں کا لڑکیوں کا اور ان کا ہسٹل بھی تھا تو میں نے ازراہ تفنن اس سے کہا میں کہا بھائی جان بات یہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں تو قیامت آ جانی ہے لیکن یہ جو بیلڈنگ آپ بنا رہے ہیں اگلے ڈیٹ سو سال نہیں گرنی جتنا اس میں آپ نے سریعہ لگا دی ہے جتنا اس میں آپ نے بجری لگا دی تو یہ ان کا فطیر ہے کہ وہ کہتے کچھ ہیں اور ان کا کولو فیل میں تضاد ہوتا ہے مرن جانا ہے لیکن دوسری طرف کیریرزم ہے یہ دنیا فانی ہے لیکن اس دنیا میں رہنا تائیٹ ستے ہیں آیاشچی سے رہنا ہے بنگلے میں رہنا ہے محل کے اندر رہنا ہے دنیا فانی ہے ہم کہتے ہیں دنیا فانی نہیں ہے یہ جو باہر کی دنیا ہے یہ جو معروضی دنیا ہے یہی حقیقی دنیا ہے یہی اصل دنیا ہے دوزخ بھی یہی ہے جنت بھی یہی ہے یہ دوزخ ہے ہم نے اس کو جنت بنا کے رہنا ہے اور وہ اپنے لیے نہیں بنانی وہ اپنے لیے نہیں بنانی جنت اپنے لیے نہیں بنانی میری ماں کو بہت اچھا رہائش ملنی چاہیے گھر ملنا چاہیے اور ساری اخلاقیات پیچھے کھڑے ہو جاتی ہے ماں کے قدموں نیچے جنت ہے چھوڑو دنیا کو ماں کی خدمت کر لو مسئلہ آل ہو جائے گا اوہ یار جس نے چار دن سے کھانا نہیں کھایا وہ بھی جو کسی کی ماں ہے اس کی کونسی تمہاری مامتہ کونسی تقدس کونسی تمہاری جو ہے وہ اخلاقیات بکواس ہے ڈھگوصلہ ہے جن ماں کے بچے جو ہے وہ دو دو سال سے چار چار سال سے جو ہے وہ لاپت ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہیں اگر آپ واقعی ماں کے تقدس کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک ایسی دنیا کے لیے لڑو آخرت کی دنیا کیا ہے بکواس ہے ڈھگوصلہ ہے اصل دنیا یہی ہے یہ ہمیں لولیپوپ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ یہاں جبر کو مان لیں یہاں بھوک کو مان لیں یہاں بے روزگاری کو تسلیم کر لیں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ بعد میں جو میرے پاس ٹائم بہت چھاٹ رہ گئے ہمیں بعد میں جو ہے وہ اس نظریات پر جو ہے وہ بہت زیادہ گرابٹ نظر آئی خود لینن کے دور میں اس طرح میں نے آپ کو لکاش کو کہا انہوں نے کہا جی کہ انگلز جو ہے لکاش نے کہا کہ انگلز بڑا غلط تھا اس نے تو جدلیات کو جو ہے وہ فطرت پر لاغو کر دیا اور بنیادی طور پر جدلیات تو فطرت میں ہے ہی نہیں یہ تو شعور کی ہے اور یہی چیزیں ہمیں جو ہے وہ آخر تک فرنکفرٹ سکول کے اندر نظر آئی اور وہ سمجھتے تھے کہ جو بنیادی طور پر ابجیکٹیو ریالیٹی ہے یہ اور جو بنیادی طور پر جو اس طرح مارکس کہتا ہے کہ پروڈکٹیو فورسز تعین کرتی وہ مارکس کے اوپر جو ہے وہ ریڈکشنیسٹ ہونے کا الزام لگاتے اور وہ معیشت کے اوپر ثقافت کو ترجیح دیتے وہ کہتے ہیں ثقافت بنیادی شعور کا تعین کرتی ہے ثقافت تاریخ کے حرکت کو متعین کرتی ہے ایک کلچرل فیٹیشزم نظر آتا ہمیں کریٹیکل تھیوری کے اندر اسی کو بنیاد کے اوپر میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ گرامچی کو مس انٹرپرٹ کرتے ہیں اس کی جو کلچرل ہیجمنی ہے کا نظریہ ہے یا اس کا جو کنسنسز کا نظریہ ہے بکواس وہ ایسا نہیں ہے میں سم اپ میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر بات کی جا سکے لیکن آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر کومڈیٹس ہماری لڑائی اینگلز کہتا تھا ایک مارکسسٹ کو ہمارے پاس ہر طرح کے کومڈز موجود ہیں اور یہ ایک انقلابی تنظیم کی خوبصورتی ہوتی ہمارے پاس ایکٹیویسٹ بھی ہیں ہمارے پاس فلسفے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ بھی ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ کومڈ مزر اور کومڈ شویب جیسے خوبصورت شاعر بھی ہیں ہمارے پاس ہر طرح کے رجحان کے لوگ ہیں اور ایک تنظیم میں ان سب کا اپنا اپنا کردار ہے اپنا اپنا رول سب کو پلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ ایک ایک ایکٹیویسٹ کے رول کے اندر آپ ایک جو ہے وہ تھیوریٹیشن کے رول کے اندر آپ جو ہے وہ ایک جو کسی بھی جگہ پر ایک شاعر اور عظیب کے طور پر جب آپ مارکسسٹ بن جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ میں لیننسٹ ہوں تو فنڈامنٹلی آپ کو رول آپ کا کوئی بھی ہو آپ کو یہ سمجھنا ہے آپ کو تین محاضوں پر لڑنا ہے اینگلز نے بتایا تھا اور لیننسٹ نے ساری زندگی اس پر عمل کیا کہ آپ کی لڑائی معاشی محاض پر بھی ہے آپ کی لڑائی سیاسی محاض پر بھی ہے اور سب سے بڑی لڑائی آپ کی نظریاتی محاض کے اوپر ہے اگر جو ہے وہ آپ اپنے نظریات پر ایبسلیوٹ کلائرٹی نہیں رکھتے تو کہیں نہ کہیں پیٹی برجوہ جو نظریات ہیں جو ایلین طبقات کے نظریات ہیں وہ لہا فوڈ کر آتے ہیں چہرے بدل کر آتے ہیں وہ رنگین بن کر آتے ہیں اتر لگا کر آتے ہیں پرفیوم دور سے پہچانے جاتے ہیں اٹریکٹ کرتے ہیں اور آپ کے اندر کی جتنے بھی ویک پہلو ہیں ان کو اٹھا کر باہر لے آتے ہیں اور آپ کے اندر جو ایک مضبوط آدمی تھا جو تاریخ کے دھارے کے خلاف بہنا جانتا تھا اس کو جو ہے وہ پسے پوسٹ ڈال دیتے ہیں اس لئے ایبسلیوٹ کلائرٹی چاہیے ہوتی ہے لینینزم کو جو ہے وہ ٹورسکی کہتا تھا یہ مارکسزم انیکشن ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لینینزم جو ہے نا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے یہ ہوا کے دوش پر بہنا نہیں سکھاتا یہ وہ غول ہے جو دھارے کے خلاف تیرناس سکھاتا ہے آپ کو کہ سب سارے جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوں اگر ایک لاکھ بندہ بھی جھوٹ بول رہا ہے ایک کروڑ بھی جھوٹ بول رہا ہے وہ پھر بھی جھوٹی رہتا ہے اور آپ کی طاقت آپ کی جو میراس ہے آپ کا جو ورسہ ہے وہ نہ تو کوئی انفرسٹرکچر ہے نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی مراد ہے اور آپ کا ورسہ صرف اور صرف جو ہے وہ سچائی ہے مارکسزم ایک سچائی ہے لینینزم ایک سچائی ہے اس کے لئے لڑنا ہے اس کے لئے زندگی وقف کرنی ہے آج اگر ہم اس کانگرس سے یہ اہد کر کے گئے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنی زندگیاں لینینزم کے تحت لینینزم اس طرح کے کار سے گزارنی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منزل جو ہمیں بہت دور نظر آتی ہے وہ بہت قریب آ جائے گی اور پھر جس طرح فیض نے کہا تھا کہ فیض تھی راہ سربسر منزل ہم جہاں پہنچے کامیاب آئے اور شکریہ